اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزید تھی کہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے پھر ساری زندگی سسرال میں رہتی ہے وہ اس کا گھر نہیں ہوتا وہ اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے میں نے کہا اس لوجک سے تو لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں رہتی ہے بلکہ باپ کے گھر میں رہتی ہے کیونکہ عورت کا گھر نہیں ہوتا وہ گھر بھی اس لوجک سے اس کی ماں کا نہیں ہوسکتا میں نے کہا شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور اپنے گھر میں رہتی ہے جیسے میری شادی ہوئی اور میں اور میری بیوی الگ اپنے گھر میں رہتے ہیں حربوں میں یہ رواج ہے اور بڑا اچھا رواج ہے کہ شادی کے بعد لڑکا لڑکی ماباپ کے ساتھ نہیں رہتے بلکہ الگ اپنے گھر میں رہتے ہیں یہ بہتر بھی ہوتا ہے سکھی پریوار کے لیے اور بہتر سماج کے لیے اور اس سے ویل کریشن بھی ہوتی ہے گھر میں ہر آدمی اپنا گھر بنائے تو پروپرٹی بڑھتی ہے ایک وقت کے بعد اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے لوگوں کے پاس اتنی فینانشلز اولتیں نہیں ہوتی اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ لڑکا شادی سے پہلے اپنا گھر بنا سکے یا قرائے کا گھر لے سکے میں نے کہا ایک ڈراما دیکھا تھا جس میں ایک آدمی اپنا چار کمروں کا گھر بناتا ہے اور اس کے بعد جب اپنے چار بیٹوں کی شادی کرتا ہے اور لڑکے ان چاروں کمروں پر خفزہ کرتے ہیں اور ماباپ کو دہلان یعنی حال میں کر دیتے ہیں اور ان کے بیٹ پر یعنی ماباپ کے بیٹ پر پوتا پوتی بھی سوتے ہیں وہ بیچاروں کو پیر پھیلانے کی جگہ بھی نہیں ملتی شاہر کہتا ہے حمیدہ بیگم کتنے ارمانوں سے چار کمروں کا گھر بنایا تھا یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے میں نے کہا کئی مثالیں ایسی بھی ہیں جہاں لڑکے شادی کے بعد اپنے سسرال میں رہتے ہیں ان لڑکوں کا بھی گھر کہا رہا وہ پہلے اپنے ماباپ کے گھر رہے اور باقی ٹائم سسرال میں رہے اور ایک وقت یہ بھی تھا ہمارے ایک مولانا آخر صاحب کہتے تھے کہ کہتے تھے کہ ہمارے شہر کے بچے تو کمال کرتے ہیں ماباپ اپنے بچوں کو پڑا لکھا کر انجینئر بناتے ہیں اور یہ شادی کر کے ایم بی بی ایس ہو جاتے ہیں یعنی شادی کے بعد زندگی زندگی کے بعد ان کی زندگی میاں بیوی بچے اور سسرال ہو جاتی تھی ایم بی بی ایس کی میننگ میاں بیوی بچے اور سسرال ہو جاتی تھی واقعہ یہ ہے کہ ایک دور میں یو ایسے سے لوگ آتے تھے ہائیدرباد میں اپنی لڑکیوں کے رشتے کے لیے جو پڑے لکھے لڑکے جو ان لڑکیوں سے شادی کرتے تھے اور شادی کے بعد وہ یو ایسے اپنی سسرال جاتے تھے اور وہ وہیں کے ہو جاتے تھے تو ان لڑکوں کا بھی گھر کہاں رہا یہ بھی شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر رہے اور واقعہ زندگی سسرال میں گزار دی وہ کہنے لگی وہ وقت گیا یہ نیا وقت ہے ان لڑکوں کو خود ان لڑکیوں کو خود کمانا چاہیے اپنا گھر بنانا چاہیے فضولوجک کی مجھے نہیں پتا نئے جنریشن کیا سوچتی ہے کیا معاشرہ بدل گیا ہے کیا نئے حالات اس طرح کے ہیں اب آپ لوگ فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے اپنے خیالات سے آگا کریں کیا موجودہ حالات میں لڑکیاں خود مختار ہو کر اپنا گھر بنا کر انڈیپنڈنٹ رہنا چاہتی ہیں جیسا یورپ اور ویسٹن کلچر میں ہوتا ہے کیا یہ نئے معاشرے کی تشکیل ہے اپنے خیالات سے دیکھیں اپنے والان خیالات اور موسیقی